ہیں سر آپ نے گیریزن سٹیٹ کی اگر بات کریں پاکستان کے علاوہ رشیہ میں جو اس ٹیم ہو رہا ہے ملٹری کو کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ یو ایس کے بعد پی ایم مودی انڈیا کے پرائیم میسٹر اجیب کا ویزٹ کر رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ماسک کا ماسک کا ویزٹ کریں گے کیا مطلب بہت سی اور بھی وہاں پہ پلیسیز ہیں بڑے بڑی ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ وہ ویزٹ کر سکتے تھے ماسک میں مسجد میں ویزٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کیا پوری دنیا کو یہ میسیج دینا ہے کہ جو سیکولاریزم انڈیا میں ہے وہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے میرے خیال سے تو یہی میسیج ہے میں مثلاً بینگلور میں ہوں جو انڈیا کا اسکویٹ آہ ہائی ٹیک یا سیلیکون ویلی جس طرح ہے نا جس میں آئی ٹی کے ایکسپرٹس وہ اتنا بڑی یہاں پہ میں نے دیکھا میلو میل ستر کلومیٹر جتہاں پھیل گیا شہر اتنی انڈسٹری یہاں پہ ہائی ٹیک لگ گئی ہے کہ دنیا میں اب تیسرا ملک جو آگے بڑے گا وہ بالکل انڈیا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے انڈیا نے ہر قسم کی اپنی ڈیویلپمنٹ کر لی ہے کہ ڈاکٹر شیٹی نے کئی پاکستان سے جو بچے ہوتے ہیں نا کونجینٹل ہارٹ پرابلم یعنی پدہشی ان کے ہارٹ تو ان کے فری بلا کے ان کے آپریشن کی ہیں اور اب بھی وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تین چار سو کی لسٹ ہے جو ابھی تک پاکستان سے اور خاص طور پہ پرائیم نیسٹر موڈی نے وہاں پہ جو سپیچ کی انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں جن سے انٹی ٹیرریزم ملکے ٹیرریزم کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے انڈیا اور یو ایس ملکے کمبائن ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا یہ ڈیریکلی یا انڈریکلی پاکستان کی بات جی انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے وزٹ پہ گئے پوری دنیا کی اخباروں نے کور کیا میڈیا ہوسیز نے کور کیا پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے جی پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے پاس ٹیرریزم کے لیے پیسے ہیں لیکن پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور خاص طور پر پرائیم نیسٹر موڈی نے وہاں پہ جو سپیچ کی انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں جو ان سے انٹی ٹیرریزم مل کے ٹیرریزم کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے انڈیا اور یو ایس ملکے کمبائن ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا یہ ڈیریکلی یا انڈریکلی پاکستان کی بات کی گئی ہے وہاں پہ میرے خیال سے اگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ہے کہ چور کی داڑی میں شتیر والی بات ہے کہ آپ کو خود ہی شک ہو گیا ہے کہ ہمارے خلاف ہے اگر پاکستان کا وہاں پہ نام نہیں ہے تو یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نام نہیں لیا گیا ہاں تو پاکستان کی حکومت نے خود بھی کہا ہے کہ ہم ٹیرریزم کے خلاف اقدمات کر رہے ہیں تو انہیں کیا انہیں اب بری کرنے کی کیا زورت ہے یا تو یہ کہے نا کہ ٹیرریزم ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے اس لیے اگر انڈیا اور یو ایس اے یہ ایک کر رہے ہیں ڈیکلریشن تو یہ ہمارے خلاف ہے اگر پاکستان کی حکومت خود کہتی پھرتی ہے کہ ہم تو ٹیرریزم کے بالکل خلاف ہیں تو پھر کیا وہ یہی ہے نا چور کی داڑی میں کن کا یا شتیر والی بات ہے نا پھر تو اس پورٹ کرنا چاہیے تھا کہ دیفینیٹلی یہ جو سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہیں بالکل یہ ہے پوزیٹیو طریقہ کرنے کا لیکن پاکستان کا وہی مسئلہ ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو ایف ایف وہ ایف ای ٹی ایف کا جو ہے قانون یہ وہ پاکستان کس طرح اس کو آوائیڈ کرتا رہا ہے وہ جو ٹیرر فنڈنگ کے اوپر ہماری جو وہ رسٹکشنز ہیں تو انسائٹ سٹوری تو سب ان کو پتا ہے تو اس لیے وہ اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں اور دنیا میں ہی مزاق بن جاتا ہے جی اکثر یہ کہا جاتا ہے جی جو انڈیا ہے خاص طور پر اگر پی ایم موڈی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے وہ اسلامی سٹیٹس کے اگینس ہیں یا پھر مسلمانوں کے اگینس ہیں لیکن ریالیٹی میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے یوئی ہو سعودیہ ہو اور ایون اب ایجپٹ میں جب وہ گئے ہیں ان کو اس طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے ریلیشن خاص طور پر ریلیشن بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ انڈین سانگز گائے گئے ہیں ایک گانا کہا گیا یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے کیا اس کا مقصد کیا اور ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو چیز بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے یا آر ایس ایس کیا ایڈیالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جبکہ پوری دنیا کے اسلامی کنٹری ریلیشن بہت تیزی سے بہتر کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ دیکھیں یہاں کی سیاست میں کچھ فورسز اس قسم کی عرکتیں بھی کرتی ہیں تو سچی بات کرنی چاہیے لیکن میں مثلاً بینگلور میں ہوں جو انڈیا کا اسکویٹ آہ ہائی ٹیک یا سیلیکون ویلی جس طرح ہے نا جس میں آئی ٹی کے ایکسپرٹس وہ اتنا بڑی یہاں پہ میں نے دیکھا میلو میل ستر کلومیٹر جتاں پھیل گیا ہے شہر اتنی انڈسٹری یہاں پہ ہائی ٹیک لگ گئی ہے کہ دنیا میں اب تیسرا ملک جو آگے بڑے گا وہ بالکل انڈیا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے انڈیا نے ہر قسم کی اپنی ڈیویلپمنٹ کر لی ہے اور مجھے یہ پتہ لگ ہے کہ بینگلور میں سب سے زیادہ امیر آدمی جس کی پراپرٹی ہے وہ ہیں عرفان رزاق صاحب جو کہ ایک مسلمان ہیں اور وہ میمن سنی مسلمان نہیں ہوتے یہاں سے کچھ وہ ان کے ہیں پھر یہاں پہ ہیں عظیم پریم جی وہ بوری بوری مسلمان ہیں وہ انڈیا کے سیکنڈ یا تھرڈ رچسٹ مین ہیں میں ہر جگہ جا رہا ہوں مجھے مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں لیڈنگ پوزیشنز میں نظر آ رہے ہیں ٹیک ہے تو کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے بلکہ مجھے لوگوں نے خود جب میں نے بات کی کہ یا مسلمانوں کا کیا حال ہے انہوں کا سر ایک منٹ بیٹ یہ ہم کال کرتے ہیں اس سے پوچھیں اس لڑکے کو کس نے نوکری دی ہے تو وہ بات میں نے کی وہ کچھ خان لڑکا تھا وہ کہتے ہیں جی میری کوالیفکیشنز کے بعد بتا نہیں کتنے ہزار یا لاکھ کی مجھے نوکری ملی ہے ابھی ابھی میں اپوائنٹ ہوں تو میرے مجھے پروف تو ساتھ ساتھ مل رہا ہے ٹیک ہے یہاں پہ سیکلورزم ایک تو ہندووں کے اندر ایک ٹولرنس ہے کیونکہ وہ کنورٹ نہیں نہ کرتے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہندو ریلیجن کسی کو کنورٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے آپ اپنی ڈگر پہ قائم رہے اور سب اپنے اپنے طریقے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں جس کی بھی آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں آپ بیلکم ہیں پھر ان کی سٹیٹ بھی سیکلور ہے تو سوسائیٹی کے اندر بھی سیکلورزم کی بنیاد ہے اور سٹیٹ تو ہے ہی سیکلورزم انڈیا کی اس میں تھوڑا سا ایک لوبی ہے جو چاہتی ہے اس کو بھی ایک ہندو سٹیٹ بنانے کا میں نے جس کو بھی ملا ہے انڈین انٹلیکچلز کو میں نے کہا خدا کے لیے پاکستان کو کوپی نہ کریں اپنی سیکلورزم کو مضبوط کریں تو اسی لیے ایجپٹ ہو یا سعودی ریبیا ہو یا یو اے ای ہو وہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈین ہمارے وہاں کام کرتے ہیں وہ بالکل لویلی کام کرتے ہیں کسی اس جھگڑے میں نہیں پڑتے آپ کو کبھی انڈیا انڈینز باہر انڈیا سے کوئی شرارتوں میں اپنی نظر آئیں گے لیکن مسلمان جہاں جائیں گے وہ کوئی پنگا ضرور لے لیں گے کبھی ایک بات پہ یا کسی اور بات پہ اب یہ کیا کوئی مسلمانوں کا کریکٹرسٹک ہے اس پہ سوال ہو سکتا ہے کیونکہ آج سے تیس چالیس سال پہلے جب یہاں پہ لوگ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا عام لوگ تھے یہ تو جب ایرانی انقلاب آیا اور انہوں نے اسلامک سٹیٹ کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور ادھر سے سعودیہ نے اپنی وہابیت کے اوپر زور دیا تو تب فنڈمنٹلزم سارے مسلمان ممالک میں پھیل گئی اب وہ بلا جو ہے وہ اس کو ختم کرتے کرتے وقت لگے گا لیکن پاکستان میں تو لگتا ہے کہ وہ بلکل ایک فرار کی دنیا میں رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس قسم کے بیردہ بیان دینے کا کیا ہے کہ ہمیں سوچی سمجھی سادش کے تحت مطلب ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان کے گین سادش کر رہی ہے یہودی پاکستان کے گین سادش کر رہے ہیں ہندو پاکستان کے گین سادش کر رہے ہیں لیکن ریالیٹی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان خود ہی اپنے گینس سادش کر رہا ہے جو عام پاکستانی ہے انہیں ریالیٹی سے بہت دور رکھا جا رہا ہے انہیں حقیقت بتائی ہی نہیں جا رہی کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف کتنی تیزی سے ایکسپٹنس کی طرف جا رہی ہے جبکہ ہم آج بھی شیعہ سنی کے فساد میں آج بھی ہندو مسلم کے فساد میں پڑے ہوں ہیں موسٹلی یہ اب پتہ نہیں کونسپریسی ہے یا ہماری ہماری ایلیٹ کا ایک سوچ ہی بن گیا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اسی ڈگر پہ لگائی رکھو حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس یار کیا آفر کرنے کو ہے کہ دنیا ان کے خلاف ہے کیا ان کے پاس تیل ہے ایٹم بام ہے جی دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے آہ اچھا ایٹم بام ہے تو اس سے دس گناہ زیادہ ہے ہزار گناہ زیادہ ایٹم باقی دنیا کے پاس ہیں تو یہ چلا کے اپنی تباہی کر لیں گے یہ کوئی پتاخہ تو نہیں ہے جو کہ وہ شیخ رشید اپنی طرف سے ایک اور بات کرتا ہے لیکن یہ بالکل بے وکوفوں ہلی باتیں ہیں کہ ایٹم ہم نے بنا لیا تو ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر مارے پاس ایک ہے تو اس سے ہزار گناہ زیادہ پارفل باقی دنیا کے پاس ہیں تو یہ ایٹم بام کے اوپر اتنا فخر کرنے کا اور دنیا یار پاکستان ایٹم بام کس پہ چلائے گی یہ بتاؤ جو دنیا کہا تو یہ جاتا ہے پاکستان اگر وہ بنایا گیا تو ہمارے جو ہمسائیہ جسے ہم ہمسائیہ نہیں ہمسائیہ کام اور دشمن زیادہ کہتے ہیں اس کے ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے جی ہم بالکل تیار ہیں ایک بھی کوئی قدم بڑھائے گا تو ہم بالکل ریڈی ہیں جبکہ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو شاید بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی ان سے پوچھو میں نے یہاں پہ دستان میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا یار اگر آپ کبھی لاہور جائیں جی تو لاہور کی سب سے زیادہ ڈیویلپٹ جو علاقہ ہے وہ ہے ڈیفینس ہاؤزنگ سوسائیٹی اس کو اگر دیکھیں لاہور ون ٹو تھری اب وہ الیون اور ٹویلو ہے وہ تو انڈیا کے بارڈر کے قریب سے قریب آتا جا رہا ہے تو جن کو یقین ہو کہ ہماری جنگ ہونی ہے وہ اپنی بیسٹ انویسٹمنٹ اور لوکیلٹیز اور اپنے لوگ دشمن کے قریب لاتے ہیں یا دور رہ جاتے ہیں بلکل ہے یہ تو ایک یہ بلکل ایک بے بنیاد بےہودہ اور یہ پتہ نہیں انپڑ لوگ ہے جو آرمی کو آج کل رول کر رہے ہیں ورنہ پرانے جو جنرل تھے پڑے لکھے آدمی ہوتے تھے ان سے بیٹھ کے ایک شام کو اب فلسفے پہ میوزک پہ بات کر سکتے تھے یہ جو لوگ اب آ گئے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا لیول انٹیلیکچول ان کا دنیا کے مطلق انفرمیشن بس وہ تمہیں جتنے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں دنیا کیسے چل رہی ہے یہ مسئلہ ہے سر لوگ یہ بھی کچھ بڑے بڑے مطلب اگر ہم بات کریں بڑی بڑی شخصیات کی وہ پریڈکشن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید انڈیا آنے والے ٹائم کی نمبر ون ایکانومی بن سکتی ہے آپ تو وہاں پہ موجود ہیں پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں کے بزنس سیٹ اپس کو دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی منٹیلیٹی دیکھ رہے ہیں اسٹرم انڈیا میں موجود کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے انڈینز کیا سوچ رہے ہیں اور آپ ایسے وزیٹر کیا دیکھ رہے ہیں بات سنو یار آج میں گیا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کو ملنے جو جن کا ریکارڈ ہے دنیا میں شاید لیڈنگ انہوں نے ہارٹ آپریشنز کی ہے ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر ڈیوی شیٹی اور میرے جو دوست ہے جو یہاں میرے ہوسٹ ہیں آہ مسٹر آہ سوراب چندر سنگھ اور آہ بال چندرہ جی اور پروفیسر آہ چیٹر جی یہ تینوں مجھے ان کے پاس لے کے گئے تو پتہ لگا کہ ڈاکٹر شیٹی نے کئی پاکستان سے جو بچے ہوتے ہیں نا کونجینٹل ہارٹ پرابلم یعنی پدہشی ان کے ہارٹ تو ان کے فری بلا کے ان کے آپریشن کی ہیں اور اب بھی وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تین چار سو کی لسٹ ہے جو ابھی تک پاکستان سے نہیں آئی لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان بھی لوگوں کو جانے دیتا ہے ایسے آپریشن کرانے کے لیے اور وہ فری کرتے ہیں آپریشن یہ یاد رکھتا ہے پاکستانیوں کے خاص طور پر فری کرتے ہیں نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جن کے پاس نہیں انکم ان کے فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اے بلدہ غریب پاکستانیوں کے جن کے پاس نہیں ہے پیسے ان کے بالکل فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایسا دشمن ہے جو ہمیں ایڈوکیشن بھی اگر آن لائن ایڈوکیشن کی بات کریں میں آپ شیئر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں روڈ پہ پبلک اپینین لیتا ہوں سٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں خاص طور پر فزیکس کے سٹوڈنٹ خاص طور پر میڈیکل کے سٹوڈنٹ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم آن لائن ایڈوکیشن انڈین ٹیچر سے دیتے ہیں یا انڈیا کے جو چینلز ہیں وہاں سے ہم سٹڈی کرتے ہیں آپ نے بتایا انڈین جو ان سے ہیں وہ میڈیکل کے حوالے سے ہماری کتنی ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ کیسا دشمن ہے ایڈوکیشن بھی ہمیں دے رہے ہیں ہمارا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیسن بھی میری خبر کے مطابق آپ بھی شاہ جانتے ہوں گے کہ دبائی کے تھرو پاکستان میں انڈیا کی میڈیسن آ رہی ہے تو یہ دشمن تو ہمیں قائدہ بہت دے رہے ہیں ایک اور بات سنیں مجھے یہاں پہ ملے بڑے بڑے یوں جنہوں ان کے بلینز میں ہے جو مجھے آکے مل کے میری تقریریں سن رہے ہیں یہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس اتنے جوب ہے اور ہمیں آؤٹسورسنگ کرنی پڑتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کریں ان کو آؤٹسورس کیا جائے لیکن ہم تو کر نہیں سکتے جب تک آپ کی حکومت اس کی اجازت نہ دے تو پاکستان کے نوجوانوں کو نوکرییں ملیں گی ہزاروں لاکھوں میں یہاں کے لوگ دینے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں آؤٹسورسنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کیوں نہ کرے دیکھیں یہاں مسلمان آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے تو ان کو مسلمانوں یعنی دیکھے ہوئے ان سے اٹھنا بیٹھنا سکول میں جانا محلے میں دوستی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم نے کبھی کسی ہندو کے ساتھ ملقات نہیں کی کبھی دیکھا نہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں میں نے تو ان کو زیادہ تر بہت بھلے مانس اور علم جس کے پاس ہے یہ اس کو مانتے ہیں تو میرا اتنا انڈیا میں جو ریسیپشن میں تو ایک جگہ آیا تھا تقریر کرنے ساتھ مئی کی اور میں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جتنا آپ نے پھر لیا ہے شاید ہم نے سارا انڈیا اتنا نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ ہم بہت سے آپ کی ویڈیوز بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑے بڑے چینلز پہ بلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ریسپیکٹ دی جا رہی ہے تو میں ہدے کے حران رہتا ہوں سر اگر انڈیا بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ یو ایس میں کر سکتا ہے تو پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرے گا وہ تو مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ میاں تمہارے لیے ہم تیار ہیں اپنی حکومت کو عقل دلاو ہم نہیں چاہتے پاکستان کسی نقصان میں ہو ہم نہیں چاہتے پاکستانی بھی ہمارے بھائی ہیں کہ وہ اس بری حالت میں ہو ہونسلی مجھے بار 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 لوگوں نے ہر جگہ کا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے جو وہاں ہو رہا ہے لیکن آپ کی اگر حکومت اپنی لالچ میں پاکستانیوں کو اس موقع سے دور رکھ رہی ہے تو یہ کنسپیریسی انڈیا کی ہمارے خلاف نہیں ہے ہماری اپنی رولنگ کلاس کی ہمارے لوگوں کے خلاف ہے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے اگر فرانس کی بات کریں آپ تو خبر پر بڑی نظر رکھتے ہوں گے ہم نے فرانس کے خلاف جو ان سے پورا لہور جلا دیا پروٹیسٹ کیا تو ہی نے رسالت کو لے کے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اسرائیل کی بات کریں اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے کنٹینر بیئی سکتے ہیں جنہی جسے ہم ابھی کنٹری ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہم ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کا سوئی سکتے ہیں بات کرتے ہیں تو انڈیا سے ہم کیوں نہیں بات کرتے اس لیے کہ محمد علی جنہ نے اسی نفرت کی بنیاد پہ اندوستان کی تقسیم کرائی تھی اور وہ نفرت اس سٹیٹ کے ڈی این اے کے اندر ہے میں کہتا ہوں کہ اس ڈی این اے کو بدلو اور ایک نارمل سٹیٹ بنو کوئی نہیں چاہتا پاکستان کو نقصان پچھانا اور میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہے تاکہ اس کے لوگوں کو ایک چین اور سکون کی زنگی ملے وہ تب ہی ملے گی جب کاروبار شروع ہوگا نوکرییں کریئٹ ہوں گی اسمان سے تو منو سلوانی نہ اترتا وہ تو پرانی باتیں ہیں اس کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی پڑتی ہیں اور آپ کا بیسٹ فرینڈ اگر بن سکتا ہے تو انڈیا بن سکتا ہے آپ دشمنی کرتے رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے نادان ہے تو آپ نادان کے ساتھ آدمی کیا کر سکتا ہے سر آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیئے کس بنیادتہ ہو رہی ہے آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیئے کہ اگر پاکستان کا بیسٹ فرینڈ بن سکتا ہے تو وہ انڈیا بن سکتا ہے وہ ہی بن سکتا ہے زبان بھی وہی ہے لوگ بھی وہی ہیں عادتیں بھی وہی ہیں صرف یہاں کے لوگ ہم سے بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں بہت زیادہ دنیا کی نیوز کو فالو کرتے ہیں میں جس محفلوں میں گیا ہوں مزہ آگیا یار بات کر کے بھلی میری بات بھی وہ سنتے ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ مجھے ملنے آتے ہیں میں تو میں لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے لیکن پاکستان میں بھی بالکل یہی حال لوگوں نے کیا تو پاکستان کے عوام جو ہیں ان بچاروں کو چانس نہیں دیا جاتا وہ بھی میں سمجھتا ہوں علم اور سچ کے لیے اتنے ہی ویلیو رکھتے ہیں تو پاکستانی عوام کو برانی میں سمجھتا اس کے یہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ ہے یہ تو تیار کیے گئے ہیں نا تو یہاں پہ بھی کچھ ایکسٹریمیسٹ ہیں لیکن بائی ان لارج انڈیا ایک کامیاب سیکلر سٹیٹ ہے اس کے اندر سیاست ہوتی ہے کچھ لوگ یہاں کی پالسیوں کو کرٹسائز کرتے ہیں جیسے ہونا بھی چاہیے یہ تو دیموکریسی کا حسن ہے نا یہ تو حسن ہے یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے میرے ساتھ تو سارے آر ایس ایس بھی آ کے ملے اور جو بھی چاہتا ہے میں اس کو ملنے کو تیار ہوں کل میں جا رہا ہوں جہاں پہ بینگلور کے بڑے علماء جو ہیں وہ مجھے ملیں گے تو میں تو سب کے ساتھ ایم شیکنگ ہینڈز اینڈ سینگ کہ بھی لیٹس بکم فرینڈز وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تیار ہوں ٹیرورزم کو ختم کرے جو آپ نے اب بات بتائی ہے اگر پاکستان کا نام نہیں ہے تو وہی ہے نا کہ چور کی داڑی میں وہ تنکہ یا شتیر کہنا چاہیے بھئی تم کیوں اس میں ریاکٹ کر رہے ہو